کراچی میں پاکستان ہندو کاؤنسل کے زیر تمام ہندو برادری کے غریب گھرانوں کی ساٹھ لڑکیوں کی اجتماعی شادی کا ملہ سجایا گیا مذہب کوئی بھی ہو دولن بننا ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے ہندو برادری کے غریب گھرانوں کی ساتھ لڑکیوں کا یہ خواب سچا پاکستان ہندو کاؤنسل نے سالانہ اجتماعی شادی میلہ میں کیا سندھ کے مختلف مقامات سے آئے ہندو دولہ اور دولنوں کو ہندو مذہبی رسومات کے مطابق رشتہ ازدواج میں منسلک کیا گیا جوڑوں نے پھیرے لیے دولہ نے دولن کی مہنگ بھری منگل ستر پینایا دولہ دولنوں کے ساتھ ان کے قریبی خاندان کے لوگ بھی موجود تھے اس موقع پر وزیر پنجاب طائر خلیل سندو لیئر ایڈمرال قرانچی عارف حسینی صدیق الفاروق ایم ڈی بیت المال عابد وحید نے کہا پاکستان ہندو کاؤنسل نے یہ لوگوں میں خوشیاں بانٹی ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشیاں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں ہندو کمیونٹی کی غریب بچے اور بچوں کی شادیاں کی گئی ہیں بڑے انداز میں جس پہ میں پاکستان ہندو کاؤنسل کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان شادی شدہ جوروں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور ان کے والدین کو ان کے رشتہ داروں کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں نصیب فرمائے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان ہندو کاؤنسل ڈکٹر رمیش کی سربراہی میں باقی سب دوستوں کے ذریعے یہ معاشرے میں اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں اس میں پاکستان بیت المال جو مرکزی حکومت کا ادارہ ہے انہوں نے بیس بیس ہزار روپے ہر جوڑے کو دیئے ہیں ایک سلائی مشین اور دل ادل ان کو ایک ایک جوڑا بھی عروسی دیا ہے پاکستان بیت المال اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کا بھی پاکستان بیت المال پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ پاکستان میں اکثریت کا ہے تقریب سے رکن قومی اسیمبلی واسر پرس پاکستان ہندو کاؤنسل رمیش واقعانی چیلہ رام صدیق الفاروق اور موززین نے اظہار خیال کرتے ہوئے اسے غریب ہندو برادری کی خدمت کے لئے احسن اقتام قرار دیا اس موقع پر پنجاب حکومت کی جانب سے دس لاکھ روپے بیت المال کی جانب سے بیس ہزار فی جوڑا اور سلائی مشین عبدالستہ اہدی کی جانب سے ان کی بیٹی نے دس ہزار روپے فی جوڑا ہندو کنسل کی جانب سے ضروریات زندگی کی بنیادی اشکیہ جہز میں دی گئیں تقریب میں مختلف شوموں سے وابستہ شخصیات اور جوڑوں کے عزیز وقارب کی بڑی تعداد موجود تھی اور اجتماعی شادی کی تقریب جلسہ گاہ کا منظر پیش کر رہی تھی جو پاکستان میں اقلیتوں کا مکمل آزادی کا ثبوت تھی کیمرو میناجمل جا کے ساتھ حفیظ انساری میٹرو وانیوز کراچی